اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ کال ہم نے کوسٹین نمبر ون کیا تھا آج ہم کوسٹین نمبر ٹو کریں گے ایکسسائی نمبر سیکس پینڈ نائن ہے فائنڈ دا سلوشن سیٹ بائی یزنگ دا میتھرڈ آف ایلیمنیشن بائی سبسٹیوشن آپ ایلیمنیٹ کرنا ساکت کرنا ہوتا ہے بائی سبسٹیوشن اب سبسٹیوڈ بین جادو کی پڑیا سبسٹیوڈ کس جگہ کو آپ نے ویلی پڑ کرنی ہے دونوں ہمارے پاس سیمیٹونیس لینئر ایکویشن ہمیں دی گئی ہیں اب ہم ان میں سے دیکھیں گے کس ایک میں سے جہاں سے ویریابل کی ایکویشن نکالنا آسان ہوتا ایک سے ہم نکالیں گے دوسری میں ہم کیا کر دیں گے پڑ کر دیں گے فرام ٹو ایکس پینس ٹو وائز اکل تو ٹری لہذا اب یہ کس میں ایکس اکل تو ٹری پلس ٹو وائز یہ تھائیڈ ایکویشن بن گئی پٹنگ دی ویلی آف ایکس ان وان اب ہم نے یہ ویلیو وان میں پٹ کرنی ہے کیونکہ ٹو میں ہم نے نکالی ہے اب ہم اس میں پٹ کریں گے تو ٹو ایکس پلس ٹو وائز اکل تو فائیو کے ہم نے ویلیو جو ہے وہ پٹ کر دی پھر ٹو سے آپ ملٹیپلا کے کریں ٹو ثری زار سیس ٹو ٹو زار فور پلس ٹو وائز اکل تو فائیو دونے ویریابل ہیں تو فور acompañ پلس ٹو وائز اکل تو 5 جب سکس ہو جائے گا پلس ہے تو تو مائنس ہو جائے گا لہذا وائی مائنس وان سکس وائی کے ساتھ ملٹیپلائی روزار درمیان میں کوئی سوائی نہیں تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے جب دوسرے سائیڈ پہ جائے گا تو ڈوائیڈ ہو جائے گا آپ پوٹنگ دی ویلی آف وائی ان تھارڈ ہم یہ وائی کے ویلی تیسری کوشن میں پوٹ کریں گے اور پوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کیا کر دیں گے سال کر دیں گے مائنس وان ایٹ اور تری سو سلوشن سیٹ ایڈ تری مائنس وان سکس سلوشن اور اس کے جو بقیہ پارس ہیں سیم ہے میتھڈ سیم ہے اس لیٹر آپ نے اگزمپل جا وہ خود سال کرنی ہے اور آر ریڈی جو اگزمپل سال شد ہوتی ہیں اب ہم کویسٹن نمبر تھری ایکسسائز ہمارے پاس سیم ہے فائنڈ دا سلوشن سیٹ بائی یوزنگ دی میتھڈ آف کراس منٹیمکیشن جو ہم نے پہلے کیا ہے وہ الیمینیشن والا تھا آج ہم کراس والا کریں گے دونوں سیمٹونلین انٹیمکیشن ہیں اور ہم نے ٹو ایکس مائنس سیون وائی جب یہ الیمیندر آیا گیا تو مائنس ہو جائے گا ٹین ادر کا مائنس ہو جائے گا اب ہم نے اس کو اس فارم میں لکھا ٹو فائیو مائنس سیون ٹین مائنس الیونٹ ہم دوبارہ اس نمبر کو آپ دوبارہ کیا کر دیں گے ریپیٹ کر دیں گے درمیان میں آپ نے لائن لگا دی پہلا اور آخری نمبر آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ پہلے ایکس کو شو کرے گا نیکس وائی کو شو کرے گا اس آگے جو ہے وہ کونس ٹرم کو شو کرے گا ایکس کی جگہ یہاں جائے گی مائنس سیون کو آپ نے مائنس ٹین کے ساتھ ملٹیپلائے کیا یعنی اے ڈی مائنس بی سی ہے مائنس فارمولے والا اور بی مائنس الیون ہے اور سی ہمارے پاس مائنس ٹین ہے اب وائی سیم وائی کا یہی میتھڈ ہے اور کانسٹنٹ ٹرم کبھی کیا یہی میتھڈ ہے سیون کو ٹین سے ملٹیپلائے کیا سیون ٹین مائنس پلاس پھر مائنس ہو جائے گا وان ٹین ہے گا مائنس الیون کو ابkarس ملٹیپلائے کریں گے present 55 دونوں سائن سیم ہیں سائن سیم ہیں تو پلاس ہو جائیں گے اور پھر ایسا پہ جائیں مائنس لیون سے ملٹیپلائے کرے تو مائنس ٹوائن ٹو سیم سیم سیون فائیزہ متیکی بائی آب وان ٹین میں سے سیمونٹی گیا بتے ٹین کیونکہ سائن اس کا بڑا ہے اور مائنس ویفٹی فائیو میں سے ٹونٹی جائیں گے تو مائنس کا تھرٹی فائیو اور تھرٹی فائیو میں سے ٹونٹی گئے تو وان ففٹین آ جائے گا اب اس ففٹین کو آپ نے ان دونوں نمبر پر علیہ دلہ دہ کیا کر دی رہنا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور دیس ڈا رکائر سلیشن اور اس سے جتنی بھی کوئیسٹن ہے آپ نے خود سال کرنے ہیں اور یہ انتہائی آسان میتھڈ ہے کراس ملٹیفکیشن ہے سکس پینٹ نائن میں ہمارے پاس تین میتھڈ ہے تیونوں میتھڈ سے آپ نے سوال کو حل کرنا ہے اور تین دو کیشن ہوتی ہیں وہ سیمیٹرنیسلی لینڈوکیشن ہوتی ہیں یعنی کہ یک درجی ہمزاد مصطبہ آتے ہیں پہلے آپ کو لینڈوکیشن کے دیفنیشن آنی چاہیے سیمیٹرنی لینڈوکیشن کے بارے میں انہالج ہونا چاہیے اور پھر جو کنڈیشن دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے سوال حل کرنا ہے آپ نے اپنے مریض سے اس کو حل نہیں کر سکتے آپ کوئی میتھڈ یوز کر دیں گے تو زہر ہر میتھڈ سے آنسر تو سیم آئے گا لیکن جو کنڈیشن لگائے گئی ہے جو اس نے کہا ہے اگر آپ اس کے بارے میں نہیں لگائیں گے اس کنڈیشن کو آپ فالو نہیں کریں گے اٹ گفزہ زیرو مارکس تو پھر آپ کو جو ہے وہ صفر نمبر ملے گا لہذا آپ نے اچھی طریقے سے سٹیڈی کرنی ہے کہ اس نے کیا پوچھا ہے اور آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے بچے کے لیے انتہائی مشکل کا باعث بنتی ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس چاہیے بار بار پریکٹس چاہیے بار بار آپ لیکچوار کریں لیٹر اگزمپل حال کرنے کی کوشش کریں خود اس طرح کے سوال بنائیں لابالہ غلط ہو جائے گا پھر ہم اس سے دوبارہ ڈسکر کہنے سارے ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو دوبارہ سمجھا دیا جائے گا آپ جیتری دفعہ کہیں گے اس طریقے دفعہ آپ کو سمجھا جگہ ہے کہ اس وقت تک جب تک آپ کا کنسیپٹ کلیر نہ ہو آپ کو ویریبل کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کانسٹینٹ کا پڑھتا ہونا چاہیے آپ کو کوفیئنٹ کا پتہ ہونا چاہیے جب یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ بیسی چیزیں آپ جو ہیں وہ پچھلی کلاس سے جو اسی کر آ رہے ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں الحمدللہ یہ ایکسسائی جو ہے وہ اس طرح آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اللہ حافظ